موسنے دلے برے فعلی پر مقدم کیا جائے بشرتے کہ اس موسنے دلے کے ساتھ کیا ملا ہو حرفیں نفی ملا ہوا ہو تو وہ پھر تخصیص کا فائدہ دیا کرتا ہے جیسے اور تخصیص کا معنی یہ ہے کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو غیر کے لئے اور اگر اس بات غیر کے لئے ہو تو سلب ہو مذکور سے چنانچہ پھر اس پر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ما انا قلتو حاضا ولا غیری یہ ترکیب صحیح نہیں اس طرح کہنا صحیح نہیں ولا ما انا رأیتو احدا ما انا رأیتو احدا یہ کہنا بھی صحیح نہیں اور ما انا ضربتو اللہ زیدن یہ بھی کہنا صحیح نہیں بھئی پھر اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ اگر حرفیں نفی ساتھ ملا ہوا نہ ہو مسند علیہ کے یعنی سیرے سے ہو ہی نہ یا ہو تو لیکن مؤخر ہو یعنی فعل کے ساتھ ملا ہو تو پھر یہ تقدیم کبھی تخصیص کے لئے آئے گی اور کبھی تقوی کے لئے آئے گی تقوی کے لئے اور پھر انہوں نے آپ کو فرق بتلایا تھا کہ ایک ہے تاقید حکم کی اور ایک ہے تاقید مسند علیہ کی دونوں میں فرق ہے بھئی مثلا انتا ایک جملہ ہے انتا لا تقذیبو ایک جملہ ہے لا تقذیبو اور ایک ہے لا تقذیبو انتا ان میں نفی قذیب کس کے اندر سب سے اشد ہے انتا لا تقذیب کے اندر کیونکہ اس کے اندر اسنا دو مرتب آیا اور جس کی وجہ سے حکم میں تاقید پیدا ہو گئی جبکہ لا تقذیبو انتا کہیں تو پھر مسند علیہ کی تاقید آتی ہے اس میں پختگی آتی ہے حکم میں تقرار نہیں آیا بھئی اور پھر مصنف نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ابھی تک باتیں ہوئیں کہ مسند علیہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہو تو تخصیص کا فائدہ دے گا اگر نہ ملا ہو یا مؤخر ہو اس سے تو پھر یہ تقوی کے لئے تقوی کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص کے لئے بھی یہ اس وقت ہے جبکہ مسند علیہ معرفہ ہو اور اگر مسند علیہ نکرہ تھا تو اس صورت میں مثلا آپ کہتے ہیں رجلن جانی تو اس صورت میں یہ صرف اور صرف تخصیص کا فائدہ دے گی اور یا تخصیص الجنس ہوگی یہاں پر یا تخصیص الفرد اس لئے کہ اس میں جنس نکرہ جو ہے دونوں کا احتمال رکھتا ہے دو معانی کا احتمال رکھتا ہے ایک فرد کا اور ایک جنس کا تو فرد مراد لیا تو پھر افراد کی نفی ہو گئی بھئی اور اگر جنس مراد لی تو جنس کے علاوہ کی کیا ہو گئی نفی ہو گئی بھئی اور پھر علامت افتازانی نے اعتراض کیا تھا مصنف پر کہ آپ نے آپ کے کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بات شیخ حبدالقاہر کی ہے یعنی انہوں نے معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کیا ہے کہتے ہیں حالان کہ ہم نے ان کی کتابیں دیکھیں وہاں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملی جس سے کوئی جس سے کوئی اشارہ ہو رہا ہو اس بات کی طرف کہ انہوں نے معرفہ اور نکرہ میں فرق کیا ہے انہوں نے کوئی معرفہ اور نکرہ میں فرق نہیں کیا مطلقا کہا ہے کہ جب مصنے دلے خبر فعلی پر مقدم ہو اور حرف نفی ساتھ ملا ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گیا تخصیص ہی کا فائدہ دے گا چاہے وہ معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو معرفہ ہونے کی صورت میں چاہے اس میں ظاہر ہو اور چاہے اس میں ضمیر ہو بھئی اور اس کے بعد علامہ سکاکی کی بات شروع کی تھی کہ علامہ سکاکی نے موافقت کی ہے شیخ عبدالقاہر کی نفس مسئلہ میں لیکن شرائط کے اندر اختلاف کیا ہے نفس مسئلہ کیا تھا کہ مصنے دلے کہ خبر فعلی پر مقدم ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے یہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے کہتے ہیں علامہ سکاکی بھی یہی فرماتے ہیں کہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لیکن انہوں نے شرائط اور لگائیں بھئی شیخ عبدالقاہر کو حرف نفی کی بات کرتے تھے کہ حرف نفی مصنے دلے کے ساتھ ملا ہے تو اور حکم اور اگر نہیں ملا تو پھر اور حکم علامہ سکاکی فرماتے ہیں نہیں بھئی حرف نفی کو نہیں دیکھنا بلکہ یہاں پر مصنے دلے کو خود دیکھو وہ معرفہ ہے یا نکرہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے اگر نکرہ ہے تو پھر اور حکم معرفہ میں اس میں ظاہر ہے تو پھر اور حکم اور اگر اس میں ضمیر ہے تو پھر اور حکم تو وہ کہتے ہیں شیخ عبدالقاہر کے نزدیک دار و مدار حرف نفی پر ہے جبکہ علامہ سکاکی کے نزدیک مصنے دلے پر ہے تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ اگر مصنے دلے نکرہ ہو تو اس اور تخصیص سے کوئی معنی بھی وہاں موجود نہ ہو تو پھر یہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دے گی تخصیص کا فائدہ دے گی اور اگر وہاں اگر مصنے دلے معرفہ ہو پھر معرفہ کے اندر دو صورتیں ہیں یا اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر یہ تقدیم صرف تقوی کا فائدہ دے گی اور اگر یہ اس میں ضمیر ہو تو پھر اس میں تقوی کا بھی احتمال ہے اور تخصیص کا بھی احتمال ہے وَإِلَا هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ التقدیم يفید الاقتصاص انجاز تقدیر قونه اے قون المسند الیه فی الاصل مؤخرا على انہو فائل مانا فقط لا لفظا نحو انا قمزو جو علامت سکاکی جو ہے اب فرما رہے ہیں ان کی شرائط ذکر کرنے لگے ہیں بھئی مات اللہ شیخ عبدالقاہر نے کیا فرما تھا تقدیم خبر فعلی پر کس چیز کا فائدہ دے گی تخصیص یہ نفس مسئلہ تھا ہاں شرط انہوں نے لگائی تھی حرف نفس ساتھ ملا ہوا ہو علام خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ بھی کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا لیکن شرط میں شرائط میں اختلاف کر رہے ہیں کیا شرط ہے کہتے ہیں کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی بشرت کہ اس مسند علیہ کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو اس مسند علیہ کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو یعنی وہ فائل معنوی ہو فائل لفظی نہ ہو بھئی یعنی تاقید ہو بھئی کیا ہو تاقید ہو بھئی فائل معنوی آپ کو بتلائیں گے تاقید ہے اور بدل ہے بھئی تاقید ہے اور بدل ہے مثلا میں کہتا ہوں قم تو آنا تو دیکھو قم تو فیل بھا فائل تو زمیر مرفو محل مؤکد اور آنا زمیر اس کی تاقید تو لفظوں کے اعتبار سے فائل کون بھئی تو زمیر ہے اور یہ آنا جو تاقید ہے یہ معنی کے اعتبار سے فائل ہے کیونکہ یہ اسی فائل سے عبارت ہے اس سے وہی فائل مراد ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو جو تاقید ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے فائل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فائل ہے اسی طرح بدل ہے بھئی اس کے اندر بھی اسی طرح ہے آپ نے کہا جانی اخوکا زیدن آیا میرے پاس تمہارا بھائی زید تو یہ زید بدل ہے اخوکا سے لفظوں کے اعتبار سے فائل ہے اخوکا لیکن معنی کے اعتبار سے زید بھی کیا ہے فائل ہے کیونکہ یہ اسی فائل سے بدل بن رہا ہے اس سے وہی ذات مراد ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو فائل معنی بھی کون کون سے ہوئے تاقید اور بدل ہوئے تو علامت سکاکی فرماتے ہیں کہ تقدیم خبر فعلی پر موسن دلے کو مقدم کیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گی تقسیز کا فائدہ دے گی یہ تقدیم بشرت ہے کہ اس موسن دلے کو وہ جو مقدم ہے اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو مثلا میں نے کہا آنا قمتو تو یہاں آنا کو میں نے قمتو پر مقدم کیا تو وہ نفس مسئلہ کیا ہے موسند فعلی پر اس کو مقدم کیا تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا بشرت شرط کیا لگا رہے ہیں علامت سکاکی کہ اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو یعنی یہ فائل مانوی ہو قمتو آنا بھئی مؤخر فرض کریں بھئی قمتو آنا فرض کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا بن جائے گی تاکہ یعنی فائل مانوی ہو کیونکہ فائل لفظی تو فیل پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا ہمیشہ پہلے فیل آیا کرنا جائز ہو ایک شرط دوسری شرط کہ عین اس حالت تقدیم میں اس کو مؤخر فرض کیا بھی جائے کہ اصل میں تھا بھی کیا مؤخر ہی تھا پھر اس کو کیا کیا گیا مقدم کیا گیا بھئی انا قمتو اس قمتو کو مؤخر فرض کرنا جائز ہے یا جائز نہیں مؤخر فرض کرنا جائز بھی ہو اور پھر اس کو فرض بھی کیا جائے کہ یہ تھا بھی کیا اصل میں مؤخر تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا مقدم کیا گیا سورت سمجھ میں آئی بھائی دو شرطیں ہیں کہ جائز بھی ہو اور ویسا فرض بھی کیا جائے تو پھر یہ تقصیص کا فائدہ دے نہ پائی جائیں یا کوئی ایک شرط نہ پائی جائے دونوں شرطیں نہ پائی جائیں مثلا کہ اس کو مؤخر فرض کرنا ہی جائز نہ ہو بھی جیسے زیدن قامہ زیدن اس میں زیدن کو مؤخر فرض کرنا ہی جائز نہیں کیونکہ اگر ہم اس کو مؤخر فرض کریں گے تو پھر تو یہ فائل لفظی بن جائے آپ کہتے ہیں قامہ زیدن کیا ترکیب کریں گے قامہ فیل زیدن اس کا فائل تو یہ تو فائل لفظی بن جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ دو شرطیں ہیں کہ اس کو مؤخر فرض کرنا بھی جائز ہو اور اس کو مؤخر فرض بھی کیا جائے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر یہ صرف تقوی کا فائدہ دے گا مثلا دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی اس کی کیا صورت میں نے بتلائی بھئی مثلا آپ کیا کہتے ہیں زیدن قامہ آپ اس زیدن کو مؤخر فرض کرنا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو مؤخر فرض کرتے ہیں تو کیا بن جائے جملہ قامہ اور پھر تو یہ کیا بن جائے گا فائل لفظی بن جائے گا اور فائل لفظی کو فیل پر کبھی بھی مقدم نہیں کر سکتے یہاں دیکھو دونوں شرطیں جائز نہیں ہیں نہ اس کو فرض کرنا جائز ہے اور نہ اس کو مؤخر فرض کیا گیا ہے اور دوسری صورت کیا کہ ایک شرط نہ پائی جائے مؤخر فرض کرنا تو جائز ہے لیکن مؤخر اس کو فرض نہیں کیا گیا مثلا وہی مثال ہے آنا کو مؤخر فرض کرنا جائز ہے کہ یہ کیا بن جائے گی تاقید بن جائے گی لیکن مؤخر فرض نہیں کیا گیا تو آنا کے اندر مؤخر فرض کرنا بھی جائز مؤخر فرض نہ کرنا بھی جائے اگر آپ مؤخر فرض کر لیں گے تو پھر دونوں شرطیں پوری ہوئی یہ آپ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا اور اگر آپ اس کا اعتبار نہیں کرتے کہ مؤخر نہیں تھا یہ تو اس صورت میں یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ صرف کس چیز کا فائدہ دے گا تقوی بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو اگر وہ فرماتے ہیں اللہ ما سکا کہ تقدیم اختصاص کا فائدہ دیتی ہے ضمیر کا مرجع بتلایا اگر جائز ہو فرض کرنا مصند لے ک فی الاصل مؤخر اصل میں مؤخر مصند دلے کو اصل میں مؤخر فرض کرنا کیا ہو جائز ہو بنابر اس کے یہ فائل ہے معنی کے اعتبار سے فقط لا لفظ نہ کے لفظوں کے اعتبار سے جیسے انا کمتو ہے اس لئے جائز ہے یہ فرض کیا جائے انا اصل کمتو انا کہ اس کی اصل کیا تھی کمتو انا فیقون انا فائلا مانا تاقید لفظ تو انا کیا ہوا فائل ہوا کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے تاقید لفظی ہے ایک شرط دوسری شرط وقد دیرا ایسا کرنا جائز بھی ہو وقد دیرا اور فرض بھی کیا جائے یہ شرط ثانی ہے یہ جازہ پر عطف ہے بھئی جائز شرط آئی تھی جائز بھی ہو اور کیا بھی جائے فرض کیا جائے کی اصل میں کیا تھا مؤخر تھا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّمْ يَقُنْ كَذَالِكُ اَيْوَ وَإِلَّمْ يُجَدِ الشرطانِ اور اگر دونوں شرطیں نہ پائی جائیں فَلَا يُفِيدُ التَّقْدِيمُ إِلَّا تَقَوِّي الحُکْمِ قَوْتُ فائدہ نہیں برابر ہے کہ مؤخر فرض کرنا تو جائز ہے جیسے کس میں گزرا کہ مؤخر فرض کرنا تو جائز ہے وَلَمْ يُقَدَّر لیکن فرض نہیں دوسری شرط نہ پائی گئی اَوْ لَمْ يَجُسْ تَقْدِيرُ التَّقْخِيرِ اَصْلًا یا سِرِسِ مؤخر فرض کرنا ہی جائز یعنی دونوں ہی شرطیں نہ پائی جائیں نَحْوز زید قَاما فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اَنْ يُقَدَّرَ أَنَّ أَصْلَهُ قَامَ زَيْدٌ اس لئے کہ یہ جائز نہیں کہ یہ فرض کیا جائے کہ اس کی اصل کیا تھی قَاما زَيْدٌ کی اصل اس کی یہ تھی فَقُدْ دِمَا پھر اس کو کیا کیا گیا یہ فرض کرنا جائز نہیں لِمَا اس وجہ سے سَنَسْكُرُهُ جو ہم انقریب کیا کریں گے ذکر کریں گے کیونکہ یہ کیا بن جائے گا میں نے بتلایا اگر مؤخر فرض کریں فائلِ لفظی یہ تو بن جائے گا اور فائلِ لفظی کو تو مقدم کرنا جائز نہیں اب یہ جو بات کی علامہ ساکاکی نے علامہ ساکاکی نے کیا شک ذکر کی کہ مُسْنَدِ لِلَهِ کو خبرِ فیعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا بشرتے کہ اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو اس پر اشکال ہوتا ہے معلوم ہوا رَجُلٌ جَعَنِ رَجُلٌ دیکھو نکیرہ کو خبرِ فیعلی پر مقدم کیا گیا ہے معلوم ہوا یہ کلام تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا کیونکہ رَجُلٌ جَعَنِ میں رَجُلٌ کو مؤخر فرض کرنا ہی جائز کیونکہ اگر آپ اس کو مؤخر کریں ذرا جَعَنِ رَجُلٌ تو یہ رجُلٌ تو کیا بن گیا فائلِ لفظی بن گیا جب فائلِ لفظی بن گیا تو فائلِ لفظی کو تو مقدم کرنا جائز ہے نہیں تو پھر اس صورت میں تو انہوں نے کیا شرط لگائی تھی کہ اس محسنِ دلیہ کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو یعنی فائلِ لفظی نہ ہو بلکہ صرف کیا ہو فائلِ معلوم ہوا جَعَنِ رَجُلٌ یہ اس میں تخصیص نہیں آسکتی کیونکہ یہاں پر فائل محسنِ دلیہ کو مؤخر فرض کرنا ہی جائز نہیں کیونکہ اس کو اگر مؤخر فرض کرتے ہیں تو پھر تو یہ فائلِ لفظی بنتا ہے فائلِ معنوی نہیں بنتا تو یہ اشکال ہوتا تھا علامہ سکاکی کے قول پر تو علامہ سکاکی اس کا استثناء کریں گے بھئی اس کا کیا کر دیں گے استثناء کر دیں گے بھئی اس حکم سے اس کو نکال دیں گے اور اس میں بھی کہیں گے کہ یہ بھی اصل میں کیا تھا مؤخر تھا اصل میں کیا تھا اور کس طرح تھا رجلن جانی اصل میں کیا تھا جانی رجلن تھا وَلَمَّا كَانَ مُقْتَزَ حَذَ الْكَلَامِ اور جب مُقْتَزَ اس کلام کا یہ تھا کہ اَن لَا يَقُونَ نَحْو رَجُلٌ جَانِ مُفیدًا لِلتخصیص کہ رجلن جانی جیسے کلام جو ہے وہ تخصیص کا فائدہ نہ دے کیوں لِأَنَّهُ اِذَا اُخْخِرَ فَهُو فَائِلٌ لَفْزًا لَا مَانَن اس لئے کہ اگر اس کو مؤخر کیا جائے تو یہ فائل بن جائے گا لفظوں کے اعتبار سے نَا كَ مَانَا کے اعتبار سے تو یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا تو یہ کلام یہ تقاضہ کر رہا ہے تو اس لئے استثناءُ السَّقَا کیُو استثناء کیا ہے اس کا علامہ سقا کینے وَأَقْرَجَهُ مِنْ حَذَ الْحُکْمِ اور اس کو اس حکم سے نکال دیا بِأَنْ جَعَلَهُ فِي الْعَبْدِ مُؤخرًا حَلَىٰ أَنَّهُ فَائِلٌ مَعْنًا لَا لَفْزًا اور اس کو کیا قرار دیا انہوں نے اصل میں اصل میں مؤخر قرار دیا حَلَىٰ أَنَّهُ فَائِلٌ مَعْنًا بِنَا بَرِسْكِ کہ یہ فائل ہو صرف مَانَا کے اعتبار سے لَا لَفْزًا نَا کے لفظوں کے اعتبار سے بِأَنْ يَكُونَ بَدْلًا مِّنَ الزَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَائِلٌ لَفْزًا بَئِن صورت کہ یہ بدل ہو اس زمیر سے جو فائل ہے لفظوں کے اعتبار سے علامہ سقاقی فرماتے ہیں کیا ذکر کیا انہوں نے ذابطہ اپنا کہ مُسْنِ دِلِهِ حَبَرِ فِعَلِی پر مقدم ہو تو تخصیص کا فائدہ دے گا بشرتے کہ اس کو موخر فرض کرنا تو اس پہ اشکال ہوتا تھا رَجُلُن جَعَنِ اس میں رجل کو تو موخر فرض کرنا ہی جائز کیونکہ یہ تو فائل لفظی بن جائے کرتا ہے حالانکہ تقدیم مقدم کس کو کر سکتے ہیں یہ فائل مانوی کو تو وہ فرماتے ہیں کہ جو رجل جو ہے یہ بھی فائل مانوی ہے فائل لفظی ہے ہی فائل لفظی کیسے نہیں ہے ہم کہتے ہیں جَعَنِ رَجُلُن تو رجل جَعَا کے لئے کیا بن رہا ہے فائل بن رہا ہے تو یہ فائل لفظی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی جَعَنِ رَجُلُن کیونکہ رجل بدل بن رہا ہے جَعَا کے اندر ہوا ضمیر فائل کی موجود ہے بھئی تو جَعَا نِ رَجُلُن کیا ترکیب ہوگی جَعَا فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مبدل منہو اور آگے رجل ان اس سے کیا بنے گا بدل بنے گا مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فائل بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو انہوں نے اس میں رجل ان کو مؤخر فرض کرتے تو فائل لفظی بنتا تھا لیکن انہوں نے اس کا استثناء کیا اور ایک وجہ بعید کا ارتکاب کیا کہ اس رجل ان کو وہ فائل لفظی بناتے ہی نہیں مؤخر فرض کرنے کی صورت میں بلکہ کیا قرار دیتے ہیں فائل مانوی قرار دیتے ہیں کس طور پر بھئی کہ اس ضمیر سے اس کو کیا بنا دیتے ہیں بدل بنا دیتے ہیں تو بدل بھی کیا ہے فائل لفظی تو نہیں بلکہ فائل لفظی تو مبدل منہو ہوا کرتا ہے بھئی تو یہ بدل کیا ہے فائل مانوی ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی بِأَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِّنَ الزَّمِيرِ بَئِن صورت کے وہ بدل ہو مولانا اس ضمیر سے ہوا فائلن لفظا جو فائل ہے لفظوں کی اعتبار سے وَهَادَ مَعْنَا قُول تو چنانچہ یہ معنی ہے ان کی اس قول کا وَاسْتَثْنَا سَكَّاكِيُّ الْمُنَقْقَرَ اور استثناء کیا ہے علامہ سکاکی نے اس میں نَكْرَا قَا بِجَعْلِهِ مِن بَابِ وَأَسَرُّنَّ جْوَا لَّذِينَ ظَلَمُوا اور اس کو اس باب سے قرار دیا ہے وَأَسَرُّنَّ جْوَا لَّذِينَ ظَلَمُوا بھئی دیکھو اس آیت کے اندر وَأَسَرُّنَّ جْوَا لَّذِينَ پوشیدہ کیا سرگوشی کو الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ جنہوں نے ظلم کیا پوشیدہ کیا سرگوشی کو انہوں نے جنہوں نے کے جنہوں نے ظلم کیا اب یہاں الَّذِينَ فائل ہے اَسَرُّنَ کے لئے کیا بن رہا ہے فائل لیکن اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ الَّذِينَ کیا ہے فیل اور الَّذِينَ اس کے لئے کیا بنانا ہے فائل بنانا ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ جب بھی فائل اس میں ظاہر آجائے وَحِدَ الْفِعلُ أَبَدَا فیل کو ہمیشہ کیا لائے جاتا ہے واحد مفرد لائے جاتا ہے میں کہتا ہوں زَرَبَا رَجُلٌ تو رَجُلٌ اس میں ظاہر ہے تو زَرَبَا کو فائل اس میں ظاہر ہے تو زَرَبَا کو کیا لائیں گے مفرد میں کہتا ہوں رَجُلٌ کی جگہ رَجُلَانِ تثنیہ لے کر آتا ہوں فیل پھر بھی اسی طرح رہے گا زَرَبَا رَجُلَانِ میں جمع لے آتا ہوں فائل کو تو زَرَبَا پھر بھی اسی طرح رہے گا زَرَبَا رِجَالٌ فائل اس میں ظاہر ہو پھر چاہے وہ مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو جو بھی ہو جب بھی فائل اس میں ظاہر آ جائے فیل کو ہمیشہ کیا لے کر آتے ہیں مفرد لے کر آتے ہیں تو جب اللہ زینہ فائل بنانا ہے تو اس اثروں کو کیا ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے حالانکہ یہ تو کونسا سیغایا جمع کا سیغایا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو وہ پھر انہوں نے ترکیب بھئی کیا ترکیب کی پھر حیلہ کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ اللہ زینہ بدل ہے بھئی کیا ہے بدل ہے اثرہ فیل ہے وہ ضمیر اس کے اندر فائل کی یہ مبدل منہ ہو ہے اور اللہ زینہ کیا ہے اس سے بدل ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو فائل لفظی کس کو بنایا وہ کو جو جمع کی ضمیر ہے اور فائل مانوی کس کو بنایا انہوں نے اللہ زینہ کو ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو اس کے اندر وہ مبدل منہ ہو ہے اور اللہ زینہ کیا ہے اسے بدل اللہ زینہ کو کیوں نہیں بنا سکتے فائل کیا وجہ ہے کیونکہ فائل اگر اس کو بناتے ہیں تو فیل کو کیا آنا چاہیے وہاں مفرد آنا چاہیے حالانکہ فیل تو یہاں پر جمع آ رہا ہے تو علامت سکا کی نکرہ کو بھی اسی باب سے قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جا انی رجلن یہ بھی اسی طرح ہے جا کے اندر ہوا زمیر مقدل منہو اور رجلن اس سے کیا ہے بدل ہے تو علامت سکا کی نستسنا کیا نکرہ کا بجالہی من بابی واسرن نجول لذین ظلمو واسرن نجول لذین ظلمو کے باب سے اس کو بناتے ہوئے ایعالالقول بالابدال من الزمیری یعنی اس ضمیر سے بدل بنانے کے قول پر ضمیر سے بدل بنانے کے قول پر یہاں اور بھی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں بھئی اس ترکیب یہ بھئی اثرن نجوہ یہ جملہ فعلیہ اس کو خبر مقدم بنا لیا جائے اور اللذین ظلمو موصول سلے کو کیا بنا دیا جائے مبتدہ بنا دیا جائے سورت سمجھ میں آئے بھئی تو اس میں موصول ہوا مبتدہ مؤخر اور اثرن نجوہ کیا ہوئی خبر مقدم دو ترکیبیں ہو گئیں تیسری ترکیب اثرن نجوہ یہاں پر یہ ووجو ہے اس کو ہم ضمیر مانتے ہی نہیں بھئی ضمیر نہیں مانتے بلکہ یہ صرف فائل کی علامت ہے وہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ یہ آگے اس کا فائل جو ہے وہ مفرد نہیں وہ تصمیہ نہیں بلکہ کس قسم کا آنے والا ہے جمع ہے اس کا اثنات جمع کی طرف ہوا ہے جیسے دیکھئے بھئی آپ کہتے ہیں زارابت ہندن زارابت ہندن تو یہ زارابت کے اندر تا جو ہے یہ ضمیر نہیں بلکہ یہ تا کیا چیز ہے صرف تانیس کی علامت ہے اس تا نے صرف یہ بتلا دیا کہ زارابت کا اثنات کس کی طرف کیا گیا ہے مونس کی طرف کیا گیا ہے مذکر کی طرف نہیں کیا گیا تو جیسے زارابت کے اندر تا صرف تانیس کی علامت ہے ضمیر نہیں اسی طرح یہاں پر وہ اثر روح کے اندر جو وو ہے اس کو بھی ہم کیا مان لیتے ہیں یہ صرف جمع کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ اس فائل کا اثنات کس کی طرف کیا گیا ہے جمع کی طرف کیا گیا ہے یہ فاعل ہے ہی نہیں تو اب فاعل کون بن گیا اللذین اور وہ کیا بن گئی صرف جمع کی علامت بن گئی تین ترقیبیں ہو گئی چوتھی ترقیب اثر النجوہ ایک جملہ ہے اور اللذین یہ خبر بناو اس کے لئے ہم مقتدع محضوف نکال لو ہم اللذین ظلمو تو ہم مقتدع اور اللذین ظلمو اس کے خبر بھئی تو یہ دو جملے ہو گئے اور ایک ترقیب یہ کہ اثر النجوہ یہ ایک جملہ ہو گیا اور اعنی اللذین ظلمو اس کو بنصوب مان لیں بھئی کیا مان لیں بنابر زم کے بھئی کس پر آپ نے پڑھا یا نہیں کبھی کبھار نصب آتا ہے کس کی وجہ سے مدہ کی بنا پر اور کبھی زم کی بنا پر بھئی کبھی رفع بھی آیا کرتا ہے مدہ کی بنا پر کبھی رفع آیا کرتا ہے زم کی بنا پر کبھی نصب آیا کرتا ہے مدہ کی بنا پر کبھی نصب آیا کرتا ہے زم کی بنا پر بھئی یہ بار تو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں میں نے بتلایا تھا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لفظ اللہ مجرور ہے موصوف الرحمن بھی مجرور ہے صفت اول الرحیم بھی کیا ہے مجرور ہے صفت ثانی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہاں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں الرحمن الرحیم دونوں کو کیا پڑھ لیں منصوب پڑھ لیں تو یہاں پھر کیا آنی محضوف ہے بھئی آنی کیا ہوگا تو آنی فیل آنی زمیر اس کے اندر اس کا فائل اور الرحمن الرحیم اس کے لئے کیا بن جائیں گے مفعول بن جائیں گے کیا بن جائیں گے اور مفعول کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ نصب دیا تو یہ نصب کس بنا پر دیا جاتا ہے مدہ کی بنا پر موقع دیکھیں گے مدہ کا موقع ہے یا زم کا تو یہاں کونسا موقع ہے مدہ کا ہے تو یہ کیا ہوگا منصوب ہوگا مدہ کی بنا پر اور اسی کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرفوع پڑھا یہ مرفوع بھی کس بنا پر پڑھا مدہ کی بنا پر پڑھا تو اصل میں کیا ہے ہور رحمن الرحیم بھئی تو یہ دراصل تو صفت تھی لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں یہ صفت کس لئے لائے گئی ہے مدہ کے لئے لائے گئی ہے تو اب آپ الرحمن الرحیم نصب بھی پڑھ سکتے ہیں الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس پر رفع بھی جب رفع پڑھیں گے یہ کیا بن جائے گی خبر بن جائے گی مبتدہ محضوف کے لئے ہوا الرحمن الرحیم ہوا مبتدہ اور الرحمن الرحیم اس کی خبر بھی تو کبھی نصب دیا جاتا ہے مدہ کی بنا پر اور کبھی رفع دیا جاتا ہے مدہ کی بنا پر اسی طرح کبھی مضم کی بنا پر بھی رفع دیا جاتا ہے اور کبھی نصب جیسے آپ پڑھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرحیم شیطان جو ہے محضوف الرحیم اس کی صفت تو شیطان مجرور ہے اس کی صفت بھی کیا ہے مجرور لیکن آپ الرحیم ہی پڑھنے کے بجائے الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں پھر کیا ترکیب ہو جائے گی آنر رحیم آنر تو بتلایا آپ نے نصب دے کر کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ صفت کس لئے لائی گئی ہے زم کے طور پر لائی گئی ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں الرحیم تو کیا ترکیب ہوئی اصل میں الرحیم تو یہ تھی تو صفت لیکن اس کو رفع کیوں دیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہ کس بنا پر ہے زم کی بنا پر ہے تو یہاں پر بھی آن اللہزین یہاں پر اس کو منصوب بنا لیں زم کی بنا پر کیونکہ یہ زم کا موقع ہے بھئی اللہزین ظلم آرہے ظلم کیا بھئی جنہوں نے یعنی قدرہ یعنی یہ فرض کیا گیا اَنَّا أَصْلَ رَجُلٌ جَعَنِي کہ رجلٌ جَعَنِي کی اصل کیا ہے جَعَنِي رَجُلٌ بھئی دیکھو یہ بارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی رجلٌ جَعَنِي اَصْلُ رَجُلٌ جَعَنِي اس کی رجلٌ جَعَنِي کی اصل کیا ہے جَعَنِي رَجُلٌ اَصْلَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ بَلْ هُوَ بَدْلٌ مِّنَا ذَّمِيْرِ فِی جَعَنِي بِنَا بر اس کے رجل جو ہے وہ فائل نہیں ہے بھئی جَعَنِي رجل کی اصل کیا ہے رجلٌ جانی کی اصل کیا ہے جانی رجلن یہ تو فائلِ لفظی بن رہا تھا یہ فائلِ لفظی نہیں ہے وہ فائلِ لفظی نہیں ہے بلکہ کیا ہے فائلِ لفظی کون ہے جَعَنِي رَجُلُ ان کے اندر اس کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ مبدل منہو ہے اور رجلن اس سے کیا ہے بدل ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ انہا رجلن لئیسا بھی فائل ان کے رجل فائل نہیں ہے بل ہوا بدل من الزمیر فی جانی بلکہ وہ جانی کے اندر جو ضمیر ہے اس سے وہ بدل ہے کما ذکرہ فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ذکر ہوئی ہے وَا سَرُّ النَّجْوَا الَّذِينَ ظَلَمُونَ ذکر ہوئی ہے وَا سَرُّ کے اندر وہ کیا ہے فائل ہے وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بَدَلُمْ مِنْهُ اور الَّذِينَ ظَلَمُوا اس سے کیا ہے بدل ہے وَإِنَّمَا جَعْلَهُ مِنْ حَاذَلْ بَابِ بھئی علامہ فقاقی نے بھئی اتنی وجہ بعید کا ارتکاب کیوں کیا زیدن قامہ کے اندر کہتے ہیں زید کو موخر کرو تو وہ کیا بن جائے گا فائل ہے کیا بن جائے گا قامہ زیدن میں بھئی زید کیا بن گیا فائلِ لفظی معلوم ہو اس کو موخر فرض کرنا ہی جائے اور رجلن جانی کے اندر وہ کہتے ہیں جانی رجلن فرض کرنا جائز ہے کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ کہتے ہیں یہ بدل ہے یہ فائل دراصل ہے ہی بھئی یہ کیوں علامہ فقاقی نے اتنی بعید وجہ کا ارتکاب کیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعْلَهُ مِنْ حَاذِ الْبَابِ اس کو اس باب سے اس نے قرار دیا لِأَلَّا يَنْتَفِيَا تَخْصِيص تاکہ کہیں تخصیص ہی منتخی نہ ہو جائے تخصیص یہ اِذْ لَا سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ اس لئے اِذْ لَا سَبَبَ لَهُ اَيْلِ تَخْصِيصِ سِوَاهُ اس لئے کہ تخصیص کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب ہی نہیں ہے بخلاف المعارفی بخلاف معارفہ کے بھئی دیکھو علامہ فقاقی نے یہ بات اس لئے کی اس لئے کہ ترکیب کریں ذرا رجلن جاءنی رجلن مبتدہ جاء فیل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل جو کس کو راجے رجلن کو نون وقایہ کا یا ضمیر مفہول بھی جاء فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے رجلن کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اس پر اشکال ہوتا ہے خوراں بھئی کہ ہم نے تو نحو کے اندر پڑا ہے کہ مبتدہ کے لئے معارفہ ہونا ضروری ہے مبتدہ معارفہ ہوگا کوئی اسم معارفہ ہوگا تو مبتدہ بن سکتا ہے ورنہ بن ہی ہاں نکرہ کے مبتدہ بننے کے لئے شرط ہے کہ اس میں کیا نیچے یہ تخصیص آجائے کیا آجائے تو تخصیص کی وجہ سے نکرہ معارفہ تو نہیں بنتا لیکن معارفہ کے قریب ہو جاتا ہے اور قریب الہ شیفی حکمی شیف ہوا کرتی ہے تو یہ نکرہ بھی اب معارفہ کے حکم میں ہو گیا لہٰذا اب اس کا مبتدہ بننا بھی معلوم ہو مبتدہ کونسا نکرہ بنے گا جس میں کیا ہو تخصیص ہو ویسے ہاں چند مواقع ہیں علماء نے استثناء کیا ہے کہ وہاں پر نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے مثلا دعا کا موقع ہے بددعا کا موقع ہے اور تعجب کا موقع ہے اور اسی طرح اضام و فاجاتی وغیرہ کے بعد بات جگہیں ہیں جہاں پر نکرہ بھی کیا ہو سکتا ہے مبتدہ واقع ہو سکتا ہے لیکن بھی وہ بھی مشروط ہے کہ جب وہ کوئی فائدہ دے اگر فائدہ کوئی نہیں حاصل ہو رہا تو پھر تو مبتدہ اس کو واقع کرنا سہی نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ پتہ چلا نا چونکہ مشکل کام ہے کہ کہاں نکرہ فائدہ دے رہا ہے اور کہاں نکرہ فائدہ نہیں دے رہا اس لئے انہوں نے یہ شرط لگائے کہ نکرہ میں تخصیص آنی چاہیے تاکہ وہ فائدہ دے تو اب اس کا مبتدہ بننا سہی بھئی تو یہاں ابھی تک کیا ذابطہ بیان ہوا بھئی کہ نکرہ محضہ جو ہے وہ مبتدہ واقع نہیں ہو سکتا ضروری ہے اس کے اندر کیا پیدا ہو تخصیص پھر مبتدہ بن سکتا ہے تو یہاں دیکھئے رجلن جانی رجلن کو آپ کیا پیدا بنا رہے ہیں مبتدہ اور یہ نکرہ محضہ ہے اور نکرہ محضہ جو ہے وہ مبتدہ واقع نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کے اندر کیا فرض کی جائے تخصیص فرض کی جائے اور علامہ سکا کہ یہی تقسیز اس میں فرض کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے اتنی وجہ بعید کا ارتکاب کیا تاکہ یہ کیا بن جائے بھئی جی تاکہ یہ مبتدہ بن سکے کہ ہم پہلے اس کو مؤخر فرض کریں پھر اس کو کیا مانا جائے مقدم ہوا اس پر اور تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر والقصر وات تقسیز کہ جو چیز جس کا حق تو مؤخر ہونا تھا لیکن اس کو کیا کر دیا جائے مقدم کر دیا جائے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تقسیز پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اب رجل ان کو مؤخر فرض کریں مؤخر فرض کریں تو فوراں یہ کیا بن جاتا ہے فائل لفظی تو لہذا وہ کہتے ہیں نہیں فائل لفظی پھر بھی نہ بناو اس کو بلکہ پھر بھی یہ کیا بنے گا فائل معنوی بنے گا فائل معنوی فرض کرتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا مؤخر پھر ہم اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے مقدم کیا تو اب اس تقدیم کی وجہ سے اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی تقسیز اور نکرہ میں جب تقسیز آ جائے تو اس کا مقتدع بننا صحیح ہے وجہ سمجھ میں آئی بھئی اور وہوں نے اس کو اس باپ سے قرار دیا لی اللہ ینتفیہ تقسیز تاکہ کہیں تقسیز منتفی نہ ہو جائے اس لیے کہ کوئی سبب نہیں ہے تقسیز کا سواہو اس کے علاوہ اس کے علاوہ کس کے علاوہ بھئی ایسیوہ تقدیری کونی مؤخر انفیلاصلی یعنی اصل میں اس کے مؤخر ہونے کو فرض کرنے کے علاوہ اس کو اصل میں مؤخر فرض کیا جائے پھر ہی کیا سکتی ہے اس کے اندر اور اگر یہ مخصص نہ ہو اس میں تقسیز نہ آئی ہو تو اس کا مبتدہ واقع ہونا ہی صحیح نہ ہو بخلاف المعرفی بخلاف کس کے معرفہ کے زیدن قاما یہاں پر بھئی اس وجہ کے ارتکات کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ زید بن رہا ہے مبتدہ قاما ہے اس کے لئے فیل اور زید مبتدہ معرفہ ہے اور معرفہ کیا واقع ہو سکتا ہے مبتدہ واقع ہے تو لہذا یہاں اس کو بدل وغیرہ فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن نکرہ میں ایسا کرنا پڑے گا تاکہ اس کا کیا بننا صحیح ہو جائے مبتدہ بننا صحیح ہو جائے بخلاف معرفہ کے فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَقُعُهُ مُبتدَان اس لئے کہ اس کا مبتدہ واقع ہونا جائز ہے من غیر اعتباری تخصیص بغیر تخصیص کا اعتبار کیے ہی فَلَذِمْ ارتِقَابُ حَاظَ الْوَجْحِ الْبَعِيدِ فِي الْمُنَكْرِدُونَ الْمُعَرَفِي فَسْ لازم آیا بھئی ارتِقَابُ کرنا اس وجہ بعید کا نکرہ کے اندر ناکے معرفہ میں فَإِنْ قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے بھئی کیا کیا جائے اعتراض کیا جائے اچھا بھئی یہ اشکال کر رہے ہیں کہ علامہ سکاکی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جَعَنِ رَجُلُن یہ کیا ہے جَعَنِ رَجُلُن آپ کے کہنے کا مطلب یہ معلوم ہوا پہلے وہی ترکیب رَجُلُن جَعَنِ اصل میں کیا تھا جَعَنِ رَجُلُن تھا اور جَعَنِ رَجُلُن کے اندر پھر رجُلُن کیا بن رہا تھا فائلِ لفظی تھا یا فائلِ مانوی فائلِ مانوی اور فائلِ لفظی کون ہے وہ ضمیر ہے بھئی تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے عام کلام کے اندر بھی اگر ترکیب آ جائے جَعَنِ رَجُلُن جو اس میں ہو ہی مؤخر مقدم تھا ہی نہیں بلکہ کیا تھا مؤخر تھا تو اس صورت میں بھی معلوم ہوا یہ کیا بنا کرتا ہے ہمیں آج پتا چلا کہ یہ فائل نہیں بنا کرتا بلکہ کیا بنا کرتا ہے بدل بنا کرتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو میں نے آپ سے کہا جَعَنِ رَجُلُن آپ فوراً سمجھ گئے آپ کہ جَعَا کیا ہے بھئی جَعَا کیا ہے یہ بدل ہے جَعَا کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے مبدل من ہو ہے اور رجل ان اس سے کیا بن رہا ہے حالانکہ آج تک آپ اس کو کیا بناتے آئے ہیں فائل بناتے آئے ہیں صورت سمجھ میں آئی اسی طرح آپ کہتے ہیں جَعَنِ رَجُلَانِ معلوم ہوا یہ رجلانی کیا بن رہا ہے نکرہ ہے معارفہ ہے رجلانی نکرہ ہے تصنیہ ہے بھئی تو یہاں رجلانی بھی کیا بن رہا ہے بدل بن رہا ہے فائل نہیں بن رہا اسی طرح آپ کہتے ہیں جَعَنِ رِجَالُن یہ بھی کیا بن رہا ہے بدل بن رہا ہے فائلِ لفظی نہیں بن رہا یہ بات ہمیں پتا چلی تو پھر تو بھئی جَعَنِ رَجُلُن کی بات تو ٹھیک ہے جَعَنِ رَجُلَانِ بھئی کیا ترقیب آپ نے ہمیں ابھی بتائی جَعَنِ کے اندر جَعَنِ کے اندر ہوا ضمیر مبدل اور رجلانی اس سے کیا ہے بدل ہے تو بھئی یہ تو مبدل منہو اور بدل میں مطابقت نہ رہی مبدل منہو ہے مفراد اور بدل رجلانی کیا ہے تصنیہ تو لہٰذا اس کو مبدل منہو کو بھی تصنیہ لے کر آنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے جَعَنِ رَجُلَانِ جَعَ تصنیہ لے کرنا چاہیے تاکہ مبدل منہو اور بدل میں کیا ہو جائے اور اسی طرح جواب نے کہا تھا جَعَنِ رَجُلُن جَعَنِ رِجَالُن تو یہ رجالن بھی کیا واقع ہو رہا ہے بدل ہے اور جَعَ کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے مبدل منہو ہے تو بدل اور مبدل منہو میں یہاں مطابقت نہیں مبدل منہو ہے ہوا مفرد کی ضمیر اور رجال تو جمع ہے لہٰذا ان میں مطابقت ہونی چاہیے کیونکہ بدل مبدل منہو ہے مطابقت ضروری تو جَعَنِ کے بجائے کیا کہنا چاہیے جَعُون کیا کہنا چاہیے تاکہ ادھر بھی جمع کی ضمیر آ جائے اور رجال بھی آگے جمع ہے تاکہ جمع سے جمع کیا بن سکے بدل بن سکے اشکال سمجھ میں آیا بھئی تو اشکال یہ ہوا کہ ہم عام سلام کے اندر تو ہم یہ سنتے ہیں ہمیشہ جَعَنِ رَجُلُن جَعَنِ رَجُلَانِ جَعَنِ رِجَالُن فیل اس مفردی رہتا ہے اور آگے فائل چاہے مفرد آئے چاہے تصمیع آئے چاہے جمع آئے حالانکہ آپ کے بتلائے ہوئے ذابطے کے مطابق فیل کو بھی کیا آنا چاہیے مفرد کے لئے مفرد تصمیع کے لئے تصمیع جمع کے لئے جمع آنا چاہیے نکرہ کے اندر بھئی اور استعمال تو اس کے خلاف ہے ہم تو ہمیشہ کیا سنتے ہیں فائل ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد اور فائل چاہے مفرد ہو چاہے تصمیع ہو چاہے اشکال سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی آپ ہماری بات سمجھے نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جب آپ کہتے ہیں جَعَنِ رَجُلُن جَبْ هَئِ مُوَخَت جَبْ هَئِ مُوَخَت تو اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ اب یہ بدل ہے اب تو یہ فائلِ لفظی ہی ہے جَعَنِ رَجُلَانِ اس وقت ہم نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے اس وقت بدل ہے بلکہ اس وقت کیا بن رہے فائلِ ہاں یہ تو ظاہری بات ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب یہ مؤخر ہو تو یہ پھر کیا بنے گا فائلِ لفظی ہی بنے گا ہاں اس صورت میں جب یہ مقدم تھا اس وقت ہمیں تخصیص چاہیے تھی تو اس تخصیص کو لانے کے لئے ہم نے اس وجہِ باعیت کا کیا کیا ارتقاط کیا ورنہ جب یہ مؤخر ہو تو اس وقت یہ فائلِ مانوی نہیں بنے گا بلکہ اس وقت کیا بنے گا فائلِ لفظی ہی بنے گا صورت سمجھ میں آئی بھائی فَإِن قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے فَيَلْزَمُهُ اِبْرَاضُ الزَّمِيرِ فِي مِثْلِ جَعْنِ رَجُلَانِ وَجَعْنِ رِجَالٌ بس لازم آتا ہے علامت سرکاکی پر کیا لازم آتا ہے اِبْرَاضُ الزَّمِيرِ زمیر کا ظاہر کرنا ہے یعنی زمیر ظاہر تصنیہ اور جمع کی لانی چاہیے فِي مِثْلِ جَعْنِ رَجُلَانِ جَعْنِ رَجُلَانِ کیا کہنا چاہیے زمیر کو ظاہر کرتے ہوئے جَعْنِ رَجُلَانِ اور جَعْنِ رِجَالُن اس کے اندر بھی زمیر کو ظاہر کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے جَعْنِ رِجَالُن یہ کہنا چاہیے تھا وَلَيْسْتِعْمَالُ بِخِلَافِهِ حالانکہ استعمال تو اس کے خلاف ہے کہ ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو مرفوع آ رہا ہے ہمارے اس قول میں جس میں ہے ہی مؤخر مولانا اس جانی رجل کے اندر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رجل بدل ہے لا فائل اس میں یہ نہیں کہتے اس لئے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک عقل مند آدمی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا اچھے جائے کہ علامہ سکاکی جیسا اہل علم و فضل شخص کیا کرے اس جیسی بات وہ یہ نہیں کہتے کہ جانی رجل میں رجل بدل ہے فَإِنَّهُ مِمَّا اس لئے کہ ان چیزوں میں سے ہے لا يقول بھی عاقل جس کے کوئی عاقل بھی ایسا نہیں کہتا فَضَّنَا فَاضلٍ اچھے جائے کہ ایک فضیلت والا شخص ایسا کہے بلی المرادو بلکہ مراد ان کی یہ ہے کہ اَنَّا فِي مِسْلِ قَوْلِنَا رِجَالُنْ جَاؤُونِي تو اسی طرح ہمارے اس قول کے اندر ہم کہتے ہیں رِجَالُنْ جَاؤُونِي نَكْرَا ہے رِجَالُنْ جَمْع ہے لیکن ہے کیا نَكْرَا اور نَكْرَا کے مُبْتَضَى بننے کے لئے کیا ضروری ہے تخصیص تو معلوم ہوا رِجَالُنْ جَاؤُونِي اصل میں کیا تھا جَاؤُونِ رِجَالُنْ تھا بھئی یہ کیوں ہم نے جَاؤُونِ رِجَالُنْ فرض کیا کیونکہ رِجَالُنْ کا تاکہ مُبْتَضَى بننا صحیح ہو جائے تو ہمارے اس قسم کے قول رِجَالُنْ جَاؤُونِ يُقَدَّرُوا ان میں فرض کیا جائے گا کہ اَنَّا الْأَصْلَ جَاؤُونِ رِجَالُنْ کی اصل اس میں کیا تھا جَاؤُونِ رِجَالُنْ تھا فَلْ يَتْعَمْل بھئی پس چاہیے کہ غور و فکر کر تو غور و فکر کرے کیونکہ یہ صرف ہم اعتبار کرتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں اور اس صورت میں اعتبار کرتے ہیں جب اس ناکیرہ کو فیل پر کیا کیا گیا ہو مقدم کیا گیا ہو جب مؤخر ہو پھر وہ فائلِ لفظی ہی بنتا ہے فائلِ معنوی نہیں بنتا اچھا لیے اللہ عالم بحضیقتِ الکلام موسیقی